نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید رزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے معیشیت بحال کرنے والے کو تمغا دیں کولم نگار ہے محمد بلال غوری اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنڈیا کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org naisubah.org عثمان ڈار صاحب نے کپتان کے ہمنام انکر کا ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ شریف دور میں جو پاور پلانٹ 21 روپے فی یونٹ بجلی دے رہے تھے موجودہ حکومت نے ان کے ساتھ 6 روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی خریدنے کا معایدہ کیا ہے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ شریف دور حکومت میں قومی خزانے کو مہنگی بجلی خریدنے کے باعث 6,000 کروڑ روپے کا سالانہ نقصان ہو رہا تھا مگر اب یہ پیسہ بچا گیا گیا ہے عثمان ڈار اور ان کے ممدوح انکر نے جو فرمایا وہ سب قوم کا سرمایا ہماری کیا مجال کے اختلاف کی جسارت کریں اور ان طوپوں کا رخ اپنی طرف کر لیں جو لفافہ صحافی یا پھر پٹواری کے القابات داغنے میں ہرگز پسو پیش نہیں کرتی چنانچہ صحافیانہ لط کے پیش نظر دو سوال کرنے کی گستاخی پر اکتفا کروں گا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بجلی سستی خریدی جا رہی ہے تو پھر عوام کو 6 روپے فی یونٹ کے بجائے 24 روپے فی یونٹ میں فروخت کر کے ان کی چیخیں کیوں نکلوائی جا رہی ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بچت کر کے اتنا پیسہ بچایا جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے کرپشن اور منی لانڈرنگ رک جانے سے پہلے ہی اربو روپے بچائے جا چکے ہیں کار کے کیس میں دو خرب روپے بچا لیے گئے اور اب معلوم ہوا کہ 6 ہزار کروڑ روپے سالانہ سستی بجلی خرید کر بچائے جا رہے ہیں تو پھر یہ پیسہ غربت اور مہنگائی کے عذاب میں مبتلہ عوام کی فلاہ و بہبوت پر کیوں خرچ نہیں کیا جا رہا جب بچت سے ہی بے پناہ سرمایہ وصول ہو رہا ہے تو دھڑا دھڑ نوٹ چھاپ کر اور غیر ملکی قرضے لے کر ملک چلانے میں کیا حکمت ہے عثمان ڈار کی طرح ڈاکٹر شہباز گل کا شمار بھی موجودہ حکومت کا ڈٹ کر دفاع کرنے والوں میں ہوتا ہے انہوں نے اسلام آباد ائرپورٹ سے متعلق جو ٹوئٹ کی اسے نظر انداز کر دینا چاہیے کیونکہ انہیں ہرگز معلوم نہیں تھا کس منصوبے کا ٹھیکہ کس کے پاس تھا البتہ شہباز گل صاحب کی ایک اور ٹوئٹ اقل و خرد کا تھاٹے مارسہ سمندر اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں جناب شہباز گل صاحب نے یہ مزدہ جان فضا سنایا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک ماہ کے دوران تین لاکھ موٹسائیکلوں کی فروغ کا نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے ان آداد و شمار کو معاشی سرگرمیوں کے فروغ اور ترقی و خوشحالی کے نئے دور کے آغاز پر محمول کرتے ہوئے شہباز گل صاحب نے جوش مصررت میں لکھا ہے کہ بدل رہا ہے عمران خان کا پاکستان یقیناً کپتان کا نیا پاکستان بدل رہا ہے بلکہ سچ پوچھے تو بدل چکا ہے اور تبدیلی کا جادو اس قدر سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ اور کوئی بات سنائی ہی نہیں دے رہی میری کیا بسات کے ممولے کو شہباز سے لڑانے کی غلطی کروں اور پھر کف افسوس ملتا رہوں ایک بار پھر صحافیانہ جبلت کے باعث ایک آز سوال پر قنات کروں گا اگر جان کی امان پاؤں تو ارز کنوں کے تبدیلی کی لہر لوگوں کے وسائل اور آمدن کو یوں خصو خاشاک کی مانن بہا لے گئی ہے کہ متوسط طبقے کے وہ لوگ جو چھوٹی موٹی کار لیے پھرتے تھے اب بیکار ہو گئے ہیں ان کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ گاڑی کے اخراجات برداشت کر سکیں اور پھر گاڑیوں کی قیمتوں میں گزشتہ دو برسوں کے دوران اس قدر ریکارڈ اضافہ ہوا ہے کہ لور میڈل کلاس کے لوگ گاڑی خریدنے کی استطاعت سے محروم ہو گئے ہیں اور معاقوس ترقی کر کے گاڑی سے موٹر سائیکل پر آ گئے ہیں شاید یہی وجہ تو نہیں کہ موٹر سائیکلوں کی فروخت کا ریکارڈ قائم ہوا ہے ویسے اگر تبدیلی کی لہر یوں ہی تلاتم برپا کرتی رہی تو کچھ بئید نہیں کہ آئندہ برس موٹر سائیکلوں کے بجائے سائیکلوں کی فروخت کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہو جائے اور آپ اس پر داد و سطت کے ڈونگرے برساتے پائے جائیں ہمارے اہد کے ایک بڑے شاعر احمد فراز جنہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے دیا گیا حلال امتیاز دیکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے دور میں بطور احتجاج واپس کر دیا تھا اب انہیں نشان امتیاز دینے کا اعلان کیا گیا ہے ان کے فرزند ارجمن شبلی فراز موجودہ حکومت کے ترجمان ہیں اور انہوں نے چند روز قبل آگاہ کیا کہ گندم کی درامت کے لئے جہاز بہت جلد پاکستان پہنچ جائیں گے نیا پاکستان موجود میں آنے کے بعد دوہزار اٹھارہ میں حکومت کی طرف سے ایک مہم چلائی گئی جس میں کاشتکاروں کو ترغیب دی گئی کہ وہ گندم کے بجائے دالے کینولا اور سن فلاور جیسی فصلے کاشت کریں یہ مہم چلانے کی وجہ یہ تھی کہ گندم زخیرہ کرنے کے لئے گودام بھر چکے ہیں اور نئی فصل آنے پر محکمہ خوراک مزید گندم خریدنے کا روادار نہ تھا اس مہم کے نتیجہ یہ نکلا کہ گزشتہ برس گندم اور آٹے کا بہران پیدا ہوا ہے اور اس سال یہ معاملہ نہایت سنگین صورتحال اختیار کرنے جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گندم کی کٹائی کے فوراں بعد ہی قیمتیں بڑھنے لگیں بالعموم ابتدائی نو ماہ قیمتیں کم ہوتی ہیں یا مستحقم رہتی ہیں جبکہ آخری تین ماہ میں قیمتیں بڑھتی ہیں اور نئی گندم کے مارکٹ میں آتے ہی پھر پرانے نرخ بحال ہو جاتے ہیں مگر ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ تین ماہ بعد نہ صرف گندم کی فی من قیمت تیرہ سو روپے سے بڑھ کر چوبیس سو روپے ہو گئی بلکہ آٹے کی قیمت بھی اسی تناسف سے آسمان کو چھونے لگی حکومت پاکستان نے کار کے رینٹل پاور کیس میں ایک ارب بیس کروڑ ڈالر جرمانے سے بچانے پر تین افسروں کو ستارہ امتیاز دینے کا اعلان کیا ہے گری لس سے نکلوانے کی کوشش کرنے والوں کو بھی ایوارڈ دیا جا رہا ہے کیوں نہ پاکستان کی معیشت کو اس کی اصل حالت پر بحال کرنے والوں کو بھی لگے ہاتھوں تمغہ دیا جائے اور اس حاق ڈار جس نے آٹا چینی بجلی پیٹرول ڈالر سمیت پوری معیشت کو مصنوعی طور پر سہارہ دے رکھا تھا اسے پاکستان واپس لاکر پھانسی دے دی جائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے